کندر سرکار نے بھارت میں کرپٹو کرنسی کو کانون کے روپ میں مانتا نہیں دی ہے ایسے میں ایکرز دوارہ بٹکوائن کو لے کر کیے گئے ٹوٹر سے ٹوٹر پر حلچل مچ گئی حالانکہ پی ایموں نے بعد میں بتایا کہ پی ایم موڈی کے ٹوٹر ہینڈل کو زرکشت کر لیا گیا ہے پی ایم موڈی کے ٹوٹر ہینڈل سے ایکرز نے دو ٹوٹ کیے پی ایم موڈی کل یعنی کی تیرہ دسمبر کو پھر اتر پردیش کی دورے پر رہیں گے پی ایم موڈی تیرہ دسمبر کو کاشی وشونات دھام کا لوکارپن کریں گے جردکاری کوشل راج شربہ نے بتایا کہ تیرہ دسمبر کو کاشی وشو دھام کے لوکارپن کہتے ہیں ہنسی کوسر پر تین ہزار وششت اتیتیوں کا وغمن ہو رہا ہے اتر پدیش کے کہرانہ میں آج کسان دنیواد مہا پنچائت کا آئیجنٹ کیا جائے گا جس میں بھارتی کسان یونین کنیتا راکش ٹکیت کا سمان کیا جائے گا بتا دے کہ کسانوں نے آندورن ختم کر دیا ہے اور دلی سے جگہ کھالی کر کے سبھی اپتے اپتے گھر جا رہے ہیں راجستان کی راجدانی جائپور میں آج کانگریس مہنگائی ہٹاو ریلی نکالے گی ریلی میں کانگریس کے انترین مدیکش سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سمیت کانگریس کے کئی ورشنیتیں شامل ہوں گی مہنگائی کو لے کر کانگریس کے اندر سرکار کے خلاف جنجا گرہ بھیان بھی چلا رہی ہے جمہو کشمیر کے آونتی پورا میں سرکشہ بلو اور آتنکواہدیوں کے بیچ مدبھیڑ ہو گئی اس میں ایک آتنکواہدی مارا گیا کشمیر آئی جی پی وجہ کمار کے بتاویک آونتی پورا کے بارہ گام علاقے میں سرکشہ بلو اور آتنکواہدیوں کے بیچ مدبھیڑ جاری ویجے پر اوپر رکشہ منتری راجنہ سیس ایڈی ایس بیپن راوت کو انہوں نے یاد کیا راجنہ سیس نے کہا گروپ کیپٹن ورون سی کا علاج کمانڈ اسپتال میں چل رہا ہے میرا سمپرک لگاتا ہے اسپتال اور ان کے پیتہ جی سے بنا ہوا ہے ہم سبھی پراتھنا کرتے ہیں کہ وہ جلد اصوص ہو جائیں میں آج بھارتی سینہ کے ان سبھی سینکوں کے بریدان کو رمان کرتا ہوں جن کے وجہ سے انیس سوی خطر کے عدی میں بھارت نے ویجے حاصل کی تھی بریدان منتری نریند موڈی کل یعنی کی تیرہ دسمبر پھر اتر پردیش کے دورے پر رہیں گے پی ایم موڈی تیرہ دسمبر کو کاشی وشنہ دھام کا لوکارپن کریں گے زرادی کاری کوشنل راج شرمہ نے بتایا کہ تیرہ دسمبر کو کاشی وشنہ دھام کے لوکارپن کے اتحاد سکھ اوسر پر تین ہزار وشش ٹتیتیوں کا آوہ گمن ہو رہا ہے کے در سرکار نے بھارت میں کرپٹو کرنسی کو قانونی روپ سے مانتہ نہیں دیے ایسے میں ہیکرز دورہ بٹکوائن کو لے کر کیے گئے ٹویٹ سے ٹویٹر پر حلچل مچ گئی حالانکہ پی ایم موڈی نے بعد میں بتایا کہ پی ایم موڈی کے ٹویٹر ہینڈل کو سرکشید کر لیا گیا ہے اور پی ایم موڈی کے ٹویٹر ہینڈل سے ہیکرز نے دو ٹویٹ کی ہیں اتربدیش کے قیرانہ میں آج کسان دھنیواد مہا پنچائیت کا ایجن کیا جائے گا جس میں بھارتے کسان یونین کے رہتہ راکش ٹکیت کا سممان کیا جائے گا بتا دیا کہ کسانوں نے آندھولان ختم کر دیا اور دلی سے جگہ کھالی کر سبھی اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں دیش میں چوبیس گھنٹے کے بیتر کورونا کے ساتھ ہزار ساتھ سو چوہتر نئے ماملے سامنے آئے ہیں اس دوران آٹھ ہزار چار سو چوہ سٹھ لوگ ٹھیکوں کا ڈسچارج بھی ہوئے ہیں مہین پیچھلے چوبیس گھنٹے میں تیس سو چھے لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے جب اب دیش میں کورونا کے کل ایکٹیو کیس کی سنکھیا بیانبے ازار کے پار پہنچ گئی ہے ہیلیکاپٹر ٹریش کے ایک لوگتے سروائیور گروپ کیپٹن ورنسی کی حالت ابھی بھی نازوک ہے لیکن اس تھیر بنی ہوئی ہے یہ جانکاری ائر فورس کے دکاری نے دی گروپ کیپٹن ورنسی آٹھ دسمبر کے ہیلیکاپٹر دلگٹنا میں اکیلے جیو دیکھتی ہے ورنسی اس وقت بنگلورو کے کمانڈ ہسپٹل میں بھائیتی ہے کیرل کے فلمکار علی اکبر نے اسلام چھوڑنے کی گوشتہ کیا ہے علی اکبر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی پتنی ہیلیکاپٹر دلگٹنا میں سیڈی ایس بیپن دعوت اور ان کی پتنی کے دکھت موت پر کتنی طروب سے خوشی بنانے والے سوشیل میڈیا یوزرز کے ایک ورگ کیویو میں اسلام چھوڑی ہے پنجاب سرکار نے بی ایس ایف کا ادھیکاری کشیتر انتراشتری سیمہ سے پچاس کلومیٹر اندر تک بڑھانے کے کیندر کے فیسٹر کو سپریم کورٹ میں جنوتی لی ہے پہلے ادھیکار کشیتر پندرہ کلومیٹر تھا سپریم کورٹ کے ریسٹرار نے کیندر سرکار کی اٹرانی جنرل کو نوٹیز زیادی کر اس معاملے پر جواب داخل کرنے کو کہا سپریم کورٹ میں اس معاملے کی سنوائی چار ہفتے بعد ای ڈی نے ویدیشی فنڈ سے جڑے معاملے میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے چاہ نیتاؤں کے گھروں پر سرچ آپریشنٹ جلایا آج دسمبر کو تلاشتری کے دوران ای ڈی کی ٹیم نے کئی ماتپون دستاویزوں اور ثبوتوں کو اکھٹا کیا اس میں آپتی جنک دستاویز ویدیشی فنڈنگ اور ویدیشوں میں سمپتی کے عدی گرہن سے سمبندیت ثبوت زپ گئے پدار منترین نرند موڈی کے ٹوٹر اکاؤنٹ کو ایکرس نے شنیوار دیر رات ایک کر لیا اور بٹکوائن سجڑائی کا ٹوٹ کر کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا علاقے کچھ ہی دیر میں اس ٹوٹ کو پی ایم موڈی کے عادی کارک ٹوٹر اکاؤنٹ سے ہٹائے گیا اور اب ان کے ٹوٹر ہینڈل کو پوری طرح سے سلکشت کر لے گیا کیندر سرکار نے بھارت میں کرپٹو کرنسی کو قانون کے روپے مانتہ نہیں دی ہے ایسے میں ایکر سوارا بٹکوائن کو لے کر کیے گئے ٹوٹر سے ٹوٹر پر ہلچل مچ گئی حرانکہ پی ایم مو نے بعد میں بتایا ہے کہ پی ایم موڈی کے ٹوٹر ہینڈل کو سلکشت کر لیا گیا ہے پی ایم موڈی کے ٹوٹر ہینڈل سے ہیکرس نے دو ٹوٹ کے راجستان کی رازدھانی جائپور میں آج کانگریس مہنگائی ہٹاؤ ریلی نکارے گی ریلی میں کانگریس کے انترین مدیکشن سنیہ گاندھی اور راہل گاندھی سمیت کانگریس کے کئی ورشتی تشامل ہوں گے مہنگائی کو لے کر کانگریس کندر سرکار کے خلاف جنجاگڑ ابھیان پی چلا رہے ہیں جائپور میں کانگریس آج مہنگائی ہٹاؤ ریلی کا آجن کرنے جا رہے ہیں جس میں چھتیس گڑھ کے مکہ منتری بوپیش بگیل کے ساتھ کئی بڑے نیتر شامل ہوں گے ریلی میں شامل ہونے کے لیے مکہ منتری بوپیش بگیلوی شینی وارکو جائپور کے لیے روانا ہوئے تھے ان کے ساتھ گریمتری تامردر ساہو اور نگریب شاہسن منتری شیوڈہریہ بھی جائپور میں دیش بھر میں سامنے آرہا ہے کوویڈ معاملوں کو دیکھتے ہوئے کاندر سرکار سرطر ہو گئی ہے کاندر سرکارت کاندر سواستہ سچیو راجش بھوشڑنے سبی راججیوں اور کاندر شہسن پردیشوں کے سچیو کو پتر لکھ کر جنز زلوں میں تیزی سے کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں ان پر نظر رکھنے کو کہا چھتیس گڑھ میں ہوئی قرآن کو لے کر راحت بھری خبر ہے کورونا کے نئے ویرینٹ کی پہچان کیلئے بھونیشوار لیم بھیجے گئے سیمپل کی ریپورٹ نیگیٹیو آئے ہیں بلاسپور پہنچے دو ویدیشی یاتنیوں کا سیمپل پچھلے ہفتے ہی جانچ کے لیے بھیجا گیا تھا یہ دونوں پندرہ رنوبرک یوکی اور مالدیسی بلاسپور آئے تھے کورونا ریپورٹ پوزیٹیو ملنے کے بعد دونوں کو آئیس ریچ کیا گیا تھا پنچائے چناؤں میں اڑنگا ڈالنے کو لے کر نرسیمپور میں ورمنتری وجہ شاہ نے کانگریس پر جم کر نشانہ ساتھا ہے انہوں نے کہا کہ جنہ تک یہ عدارت میں جانے سے بچنے کے لیے کانگریس پہلے آئے کورٹ اور اب سپریم کورٹ جا رہے ہیں جبکہ کانگریس چاہتی تو ایک سال پہلے ہی چناؤں ہو جاتے ہیں شاہ نے کہا کہ ایک سال پہلے کانگریس کی سرکار تھے لیکن تب کانگریس کی لاپروائی کے وجہ سے ملدیش میں پنچائے چناؤں نہیں ہوئے گوالیر کے ایم آئی ٹی ایس کالج کے میدان پر پردیش کا پہلا ڈون ملنے لگایا گیا ملے میں گیارہ کمپنیوں کے بیس اسٹال پر چالیس ڈون سجائے گئے کمپنیوں کے ڈون نے آسمان میں کلا بازی کرتے ہوئے خوبیاں بھی دیکھتے اس دوران سی ایم نے کہا کہ ڈون ٹیکنالوجی ایک نئی کرانتی ہے اور سنجونی کی طرح ہے کھیتی میں پیسٹیسائٹ کرنا ہوں، خاد ڈالنا ہوں، صدورستانوں پر دوائیاں بھیجنا ہوں تو ڈون کام کرے گا دکاس کے کام ہو یا پراکرتک آبتہ میں لوگوں کے ساہتہ کرنا ہو وہی سندیا نے مددیش میں پانچ ڈون سکول کھولنے کا لاتی ہے چھتیس گرڈ پولیس پریجنوں کی ہرطال اور بستر میں کئی آرشوکوں کے ہتھیار تھانے میں جمع کی جانے کے باونے پر پور گری منتری رامیچار نیتام نے سرکار پر نشانت ساتھا ہے نیتام نے کہا کہ سب پورے معاملے کے شکایت ہم کیندر سرکار سے کریں گے ان آر اوپوں پر کیمنٹ منتری رامیچار نیتام کا کہنا کی کیندر سے شکایت کرنا باجپا کا راجنتک منصوبہ ہو سکتا ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہے چھتیس گرڈ ویدان سب آردیکش ڈاکٹر چیندہ سمینتے ویدان سب آرشوید کانی ستر کے انگامی دار رینے کے سمباؤنے جتائی ہے انہوں نے کہا کہ اس بار ویپکشت کے پاس اچھے مددے ہیں کوردھا کی گھٹنا، باردانہ، دھاند خریدی، دھرمانتر کا مندہ بھی پکشتا سکتا ہے ڈاکٹر مہنٹ نے بتایا کہ تیرہ تاریخ سے شروع ہو رہے ہیں ستر میں اس بار 110 دیانہ کرشن لگے ہیں وہیں 700 سے بھی زیادہ پرشنہ چکی مکسچیو امیداب جہنے راجے میں دھان خریدی کو لے کر سمکشہ بیٹھا کی اس دوران کے لیکٹروں نے اپنے اپنے زنوں کی پرگیتی کی جانکاری دی فیڈبیک کے آدھار پر راجیوستر کے ورشدیکاریوں نے کمیوں کے بارے میں جانکاری دی ساتھی اس میں صدار کے سجاو بھی دیئے وہیں مکسچیو نے خریدی کے اندروں سے دھان اٹھاؤں میں تیزی لانے کی نمیدیش دی کشکال کے بڑے راجپور وشرامپورے میں شہید ویرندرانسوی کی شہادت دیوست کے اثر پر گھوڑوانا بھون نے کویا بک بینک کا شبہ نام کیا گیا بستر وکاس پادکرڑو پادکشو سنترام نے تاہم نے پھیتہ کاٹ کر بک بینک کا اوڈ بھاٹن کیا بندلہ زلے میں سواستے عملے کے ساتھ کوویڈ کی تیسی لہر سے بچاؤں کے لیے تیاریوں کے سمکشہ کرتے ہوئے سانسط پھگنسی کلستے نے ناراض کی ظاہر کی اس دوران انہوں نے کہا کہ سواستے بیوستہ کی پوری تیاری ہو جائیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر کسی بھی طرح کی دکت نہ بلرامپور زلے کے رامانوزگنج ویدان سفق شیطر میں نئے دھان خریدی کے اندر کا ودایہ کر شبہ نام کیا اس دھان خریدی کے اندر کے شروع ہونے سے ساتھ گاؤں کے سیکڑوں کسانوں کو لاب ملے گا دراصل پہلے اس شیطر کے کسانوں کو دھان بیچنے کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر تائے کرنا پڑتا تھا جس سے انہیں کافی دکت ہوتی تھی جس کے بعد کسانوں نے دھان خریدی کے اندر کھننے کی مانگی گوالیر میں اپنے انوکھے انداز کے لیے ایک بار پھر پردیش کے ارجا منتری پردیمن سنگھ تو مرچرچہ میں ہیں اس بار انہوں نے اپنے پتا کی پونی تھی تھی پر نوین پارک پہنچ کر جھاڑو لگائی اور صاف صفائی کی وہی ارجا منتری کو صفائی کرتے دیکھ پارک میں سر کرنے آئے یوک بھی ان کے ساتھ صفائی میں جنگے جانجگیر میں بھو استعبت پرچارک سویدہ کرمیوں کا انشتکالین دھنا پردیشن چھے دنوں سے جاری ہے وہی آندولن کو سمرتن دینے کے لیے ویدھاک نران چندیل بھی دھنا سر پہنچے اور بھو استعبت پرچارکوں کو ایمانگ کچھ آز رہتا ہے رانجن کاؤنزلے کے پینٹری میں سنچالی تیک لہوے آدھر آوازی ہے ویدیالہ میں چھاتر چھاتراؤں کی سمسیاں کو لے کر پالکوں نے آوازی ویدیالیوں کے سامنے بیٹھ کر دھنا پردیشن کیا پالک سنگ کی بیٹھ ایک میں یہ بات سامنے آئے تھے کہ آوازی ویدیالہ میں پانی کا سنگٹ ہے بچوں کی یونیفارم بھی ان کے ماپ کے نصار نہیں ہے سلکشہ گارڈ موجود نہیں سرائے پالے کی شکشک اپنے ویتن ویسنگتی کو لے کر رجسٹار کاریلہ کے سامنے رشت کالین ہرطال پر بیٹھے ہوئے ہیں شکشکوں کا کہنا ہے کہ بار بار آندولان کے بعد بھی ان کی مانگوں کو سرکار نہیں مان رہی شکشکوں کی بار بار پردیشن کرنے سے بچوں کی پڑھائی پوری طرح سے خرپ پڑی ہوئی ہے جگدلپور بہرانی اسپتال میں سمیدہ میں کام کر رہے سٹاف نر سے ہم میریکل سٹاف کام سے نکالے جانے پر ویرود پردیشن کریں دراصل چھے سوز کے قریب کرمچاریوں کو کھنی جنیاز نیدہم کے ذریعے بھکتان نہیں ہونے کی بات کہتے ہوئے نوکری سے نکالنے کا عادیش دیا گیا ہے جس کے بعد سے کرمچاری ویرود پردشن کریں لمبے سمیے سے آندولان کریں سواز کرمیوں کو مکہ منتری بھوپیش بگل کا بلاوا ہے رہیپور میڈیکل کالیج کے سمیدہ شکشک ریجرین ڈاکٹر اور سٹاف نرسز جلد ہی مکہ منتری بھوپیش بگل سے ملیں گے اس بیٹھک کے دوران سبھی سواز کرمی اپنی لمبی تماغوں کو سی ایم پر سامنے رکھیں گے جس میں بیتن وردی سٹیپن اے بی بی ایس اور پی جی برانڈ کو لے کر بات ہوگی ہائی کوٹ نے پرموشن کے عادیش کو نیموں کی تحت نراکرنہ کرنے پر ڈی جی پی اور پور ڈی جی پی کو امانہ نوٹس زیاری کیا ہے دراصل آٹ آف ٹرن پرموشن نہیں ملنے پر کملیش دھروے نے یاچکہ دیار کی ہائی کوٹ نے پہلے اس مابلے میں سنوائی کرتے ہوئے ساڑھ دن کے وطر یاد چکا کرتا کہ معاملہ کی نراکرنہ کا ندیش کیا تھا اور اس آدیش کا بھاگ دورہ پالن نہ کیے جارے سے پرشانکور کملیش نے امانہ ایچکہ دائی تھی کٹنی میں ایم ایس جیبلو نام کی ایجنسی صفائی کا کام کر رہی ہے جس کا سپرویزن نگر نگم کٹنی کرتا ہے لیکن اس بار نگر نگم کمیشنر کو شکایت ملی ہے کہ ایجنسی صحیح طریقے سے کام نہیں کر جس کے بعد نگر نگم نے ایم ایس جیبلو پر بائیس لاکھ روپے کی پناہ جنے کری چترکوٹ میں تیرہ سے پندرہ دیسمبر کے بیچ ہندو ایکتہ مہا سبھا محکوم کا آئیجنٹ کیا جائے گا جس میں پندرہ دیسمبر کو سنگ پرمک مہن بھاگود بے شرکت کریں گے اس دوران درمان ترن آبادی نیانتر سمیت کئی مقدوں پر چرچا ہوں گا ویہیپ نے پورے دیش کے ہندو مندروں کا سنچالن سرکاری اندر سے باہر کر کے ہندو ٹرسٹوں کو سوپنے کی مانگ کی ہے اور ایسا نہ ہونے پر دیشوہ پی آندولن کی چتہ نے دی ہے جو بلپور پہنچے پشو ہندو پرشت کے راشتے کاریدھکش آلوک کمہ نے کہا کہ جب دیش میں مسجدوں گردواروں اور چرچوں پر سرکاری اندر نہیں ہے تو کیوں صرف ہندو مندروں کو سرکار اپنی کمائی کا ذریعہ بنا چھتیس گڑ کے بی جے پی نیتا نند کمار سائے کی کار کو لوڈنگ واہر نے ٹرک کر مار دی اور اس ساتھ سے مندر کمار سائے باروار بچے فلال ڈرائیور کو پولیس نے حراست ملے کر لوڈنگ واہر کو ضبط کر لے دھمتری کے کولیاری میں سیمنٹ سے بھرے ٹرک نے اسکولی چھاترہ کو رون دیا جس سے اس کی دردناک موت ہو گئی ہٹنا کی جانکاری ملتے ہیں ارجنی پولیس موقع پر پہنچی اور ٹرک کو ضبط کر آگے کاروائے میں جھٹ گئی پلنامپورزیلے کے بلنگی تھانک شیطر میں دو یوک بائیک سمیت نالے میں جا گئی جس سے دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی پتہ جارہا ہے کہ دونوں یوک بازار سے لوٹ رہے تھے تب ہی ان کی بائیک نالے میں جا گئی فلال پولیس نے دونوں کی اشعہ کو اپنے قبضے ملے کر بیویچنا شروع کر دی جانگیر جاپا کے پڑھریہ گاؤں میں تھریشر مشین کے پلٹنے سے ایک مزدور کی موت ہو گئی پولیس کے مطابق تھریشر مشین کھیت کی اور جا رہی تھی تب ہی مشین پلٹ گئی اور مزدور کی موت ہو گئی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے شروع کو پوسٹ مارٹر کے لیے بیز دیا رائپور میں ایک ویوہہ کارکرام کے دوران بڑا حادثہ ہوتے ہوتے چل گیا انچے کے دوران کرین ٹوٹنے سے دولہ دولن زمین پر گر گیا حالانکہ اس گھٹنا میں دولہ دولن کو کوئی چوٹ نہیں آئی وہی ایونٹ کمپنی نے اپنی غلطی مان لی گناہ زلے کے تاراپور گاؤں میں اگیات لوگوں نے ایک بزرگ ویکتی کی گولی مار کر ہتیا کر دی سوچرہ ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے شروع کو پوسٹ مارٹر کے لیے اسپتال بھیج دیا ہے وہی پولیس نے اگیات آروپی پر ہتیا کا بامنا درش کر جانشیو کر دی کٹنی کے تیب نگر میں ایک یوتی کے ہتیا کی گتھی پولیس نے زلجا لی ہے پولیس نے ہتیا کے آروپ میں یوتی کے پریمی کو گرفتار کیا ہے اسپی سلین کمار جن نے بتایا کہ آروپی بھائیہ لال پول نے اپنی پریمی کی ہتیا کر فرار ہو گیا تھا پوروپا میں پریمی کا کے ویوا کے بعد بھی اسے پانے کے لیے سپاہی نے اس کے پتی کی سپاری دے کر ہتیا کروا دی پولیس نے اس ماملے میں چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ساتھ ہی ہتیا میں پریوک تچاکو بائیک اور سپاری کی رقم سے خریدہ گیا ٹریکٹر بھی ضد کر دی کھنڈوہ میں فیس بک پر ایک ویوادت پوسٹ کو لے کر جیس نیتا درگیش واسکلے کو پولیس نے گرفتار کیا ہے درسل واسکلے نے سیڈیس جنرل ویپن راوت اور انیس سیندھکاریوں کی شہادت کا مان کیا تھا جسے لے کر واسکلے نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا تھا جس کے بعد پندھانا ویڈھائک رام دنگورے نے اس پی کو پتھر لکھ کر جیس نیتا کے خلاف کاربا کی مانگ شیوپوری نیالہ پریسر میں آجت لوکر دل اچھی ورمسوک تھنگامہ مچ گیا جب بجلی بل سدھروانے آئے بھوکتاؤں نے ویڈیت ویڈڑ کمپنی کے سہائک انتری کی پٹھائی کر دی وہیں سوچنا ملتے ہیں موقع پر پہنچ کر پولیس نے سہائک انتری کو بیر سے نکالا اور سہائک انتری کی شکایت پر پولیس نے گیات لوگوں کے خلاف فاملہ دشکل کی گوالیر میں بچوں کی بیچ ہوئے جگڑے میں گھر کے بڑے بھی بھیڑ گیا اور خون خرابے تک کی نوبت آگئے وہیں ایک اپکشنی لائسنسی بندوق سے گولی چلا دی اس کے بعد فریادی نے اس کی شکایت پولیس تھانے میں کی وہیں پولیس نے آر اوپی کے خلاف معاملہ دشکل اس کی تلاشت کر دی جبلپور میں جنمدین پارٹی پر پسٹل لہرانے اور بڑے چاکو سے کیک کٹنے والے دو آر اوپیوں کو پولیس نے گریفتار کر لیا ہے آر اوپیوں کے نام انکیت اور ابھیلاش مراتھا ہیں جن پر آمس ایکٹ کے تحت معاملہ دشکل کاروائی کی گولیر میں کورونا کی دوسری لہر میں سنکرمت مریضوں کے حلاج کے لیے جہر ہو گیا اسپتار میں لائے گئے تین سو اکتالیس آکسیزن سلنڈر چھوڑی ہو گئے اس کی شکایت تھانے میں درشکل آئے گئی ہے وہیں پولیس نے امانت میں خیانت کا معاملہ درشکل جہاں شروع کر دی گولیر میں صرافہ کاروباری کو گن پوائنٹ پر لوٹنے والے بدماش کو پولیس نے گریفتار کیا ہے ساہتی اس کے پاس سے لوٹ کے گینے اور واردات میں اپیوکی کے بندو بھی ضبط کر لی ہے آروپی نے اپنے ساہتی کے ساتھ مل کر آٹھ مہینے پہلے لوٹ کی واردات کو انجام دیا دھمتری زلہ پنچائت کے صدر سے خوب لال درو کے خلاف رودری تھانہ میں دھونگتری کا معاملہ درش ہوا ہے دھمتری نیوازی دیوندیتری پاٹھی کی شکایت پر پولیس نے کیز درج کیا ہے وہیں اب پولیس زلہ پنچائت صدر سے کی گریفتاری کی تیاری کر لی ہے قربہ زلے کے جھٹکہ تھانک شیطر کے ایک ہیڈ کونسٹیبل کا نشے کی حارت میں ویڈیو وارل ہو رہا ہے ویڈیو میں ہیڈ کونسٹیبل ایک پریوار کے صدر سے کو دھمکاتے ہوئے نظر آ رہا ہے معاملہ میں ایس پی نے ہیڈ کونسٹیبل پر کاروائی کرتے ہوئے سے تدکال پروہوسن نے لمبیت کر دیا کٹنی پولیس نے گانجو کی تسکری کرنے والے دو یوکوں کو پکڑا ہے جن کے پاس سے قریب نبی کیلو گانجا سمیت ایک وہان ضبط کیا گیا ہے بابلے میں ایس پی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ تسکر اڑیسر سے گانجو کی کیپ لے کر کٹنی میں بیچتے تھے اور فیلحال پولیس نے آروپی کو گریفتار کر پوچھتا شروع کر دیا جانجگیر چاپا کے پامگڑک شیطر کے پہ تیس بندک مزدوروں کو زلہ پرشازن کے پہل کے بعد پوڑے سے مکت کرائے گیا ہے دراصل مزدوروں نے کلیکٹر سے گوہا لگائے تھی جس کے بعد پوڑے کے پرشازنے کا دیکاریوں کو پتر لکھا گیا تھا اور پھر مزدوروں کو چھڑا گیا کرونا کی تیوسری لہر سے بچاؤں کے لئے سواس ویوساؤں کا جائزہ لینے کے لئے پردیش کے خادیوں امناکری کاپور تھی منطری بساہو لال منڈلا پہنچے اس دوران انہوں نے نیشنل پارک کانہا میں آنے والے دیشی ویدیشی پریٹکو کو لے کر کلیکٹر اور سی ایم ایچوں کو سکت نے دیش دیا وہی منطری نے کہا کہ پریٹکو کا کوویڈ ٹیسٹ ہونے کے بعد ہی انہیں پارک میں پروش کیا جائے گا جبلپور میں لاجسٹک پارک نہیں بنانے پر چیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹریز نے اعتراض جتا ہے درسل پارک کی جگہ کے چناؤں پر ایک بار پھر ویچار کریں اور جبلپور کو لاجسٹک پارک سے بڑھ کر لاجسٹک ہب کی روپ میں ویسٹ کریں